عید اپنوں کے ساتھ منانے کا مشن پردیسیوں کے پاس شام چھے بجے تک کا وقت مسافروں کی بڑی تعداد لاری ایڈوں پر چکٹ کی تلاش میں گھنٹوں سے خواہ ایس اپیس کا اطلاق صرف غریب پر بس مل رہی ہے ناپراویٹ ٹرانسپورٹ کیسے گھر جائیں مسافروں کا سوال کہتے ہیں حکومت میں مناسب حکمت عملی نہیں بنائے کرونا کے محلک وارجاری لاہور میں مزید پانچ سو ایک نئے کیسز ریپورٹ مزید پانچ افراد جان کی بازی ہار گئے انتظامیہ کی شہریوں سے ایسو پیس پر عمل درامت کیا پیل مکمل لاکڈاؤن کا تیسرا لوز شہر کی تمام آرکیٹ پر بازار باندسٹرہ بازار کے تاثروں نے دکانے کھولنے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں عید سے قبل کاربار کی اجازت دی جائے لوگڈاؤن کے دوران تمام میٹیکل سرویسز، فارمیسز، پیٹرول پم، فوڈ ٹیک اویس، بجلی، گیس، ای کامرس، انٹرنیٹ، سیلوریر کمپنیز، پال سینٹرز، تندور اور میڈیا ہاؤسز چوبیس گھنٹے کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی سروسری سٹورز، جنرل سٹورز، مٹھائی کی دکانے، بیکریز، گوش کی دکانے، آٹا چکیاں، پروٹ اور سبزی کی دکانے صبح نو بجے سے شام چھے بجے تک کھل سکیں گی تمام تفریح مکمات پارکز، شاپنگ مالز اور ریسٹورنٹس بند رہیں گے ہر قسم کے سپورٹ، ثقافتی تہوار اور اجتماعات پر مکمل پابندی آئید ہوگی بینر صبحی ٹرانسپورٹ بھی مکمل طور پر بند ہیں بکشیوں، ٹیکسیوں اور پرائیوٹ گاڑیوں کو پچاس فیصد گنجائش کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت ہے ایڈ پر نئے کپڑے نہ خرید سکنے والوں نے ڈرائی کلین کی دکانوں کا روح کر لیا لاکڈاؤن کے باعث شہر بھر کے تمام کارباری مراکس بند ہیں تاہم لانڈری ڈرائی کلین سمیت چند کاربار صبح نو سے چھے بجے تک کھولنے کی اجازت ہے کرونا ایس او پیس کے خیلہ ورزی پر ٹرافک پولیس کا کریک ڈاؤن بغیر ماس ڈرائیونگ پر دو لاکھ ترے سٹھ ہزار سے زائد گاڑیوں کے چالان پبلک ٹرانسپورٹ میں ایس او پیس کے خیلہ ورزی پر چہتر مقدمات درد عید خریداری کی گہمہ گہمی ناچاند رات کی رونے کے شہر میں لاکڈاؤن کا تیسرا روز تمام آرکٹس اور بازار بند ہیں دوسری جانب تاجروں نے دکانے کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے بینرس لائی ٹرانسپورٹ بیاد شان چھے بچے مکمل طور پر بند ہو چائے کی چکن آٹ اوف کنٹرول مہنگائی کا نیا ریکارڈ کائم برائلر چارڈ سو پندرہ روپے فی کلو تک بکنے لگا مطر ربیو کی قیمتوں میں بھی اصافہ شہری قیمتیں سن کر پریشان مہنگ گوشت ہو گیا ہے سبزی اتنی مہنگی ہو گیا ہے کیا کرے لاکڈون لگ گیا ہے جگہ پولیس کھڑی ہے کیا کر سکتے ہیں کومنٹ کے کنٹرول نہیں ہے یہ چار سو سات نہیں ہے چار سو ساٹھ روپے ہے جو کرائے پہ ہیں نا ہم تو روٹی سے مجبور ہو گئے ہیں ہاں صاحب نے یہاں تک کر لیا بس کیا کریں اب جین ہے تو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے روٹی تو کھانی کھانی سستی چینی کی فراہمی کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے بازار میں چینی سار روپے فی کلو سے زائد پر فروخت ہونے لگی شہری نالا کہتے ہیں روز چینی کے لیے خار ہونا پڑتا ہے میں نے ان کو کہا یہ ایک کلو چینی دے دیں انہوں نے دے دی پچاس سروے کی یہ کلو چینی یہ گھر جائیں گے رو راز ہوتا کھولیں گے اس کا جاز ساری کے لیے پھر پڑھیں گے پھر دونیں گے چینی پھر کئی سے بینیں گے جاز دہشرت گردی میں اضافے پر قومی حکمت عملی پر نصرستانی کی ضرورت ہے مسلم نگنون کے صدر شہباز شریف کا بیان کوئٹا میں ایف سی اہلکاروں پر دہشرت گردوں کی فائرنگ کی مصمت بھی کی ریاست مخالف تقاریر کا کیس لگی رہنما میاں جعوید لطیف کی موڈل ٹاؤن کچہری میں پیشی عدالت نے پولیس کی دو دن ریمان میں توسیع کے استعدام انظور کر لی خوزیرازم پاکستان امران خان کے خلاف شہباز شریف کی درخواست پر ہر جانا کیس کی سماس سیشن کوٹ نے امران خان کے وقلہ سے اطمی دلال طلب پر لیے سماس سترہ مئی تک مرتبی گندم خریداری کا حدف اسی فیصد پورا کیا جا چکا ہے معاون افسوسی اطلاع پنجاب ڈاکٹر فردوس آشی کابان کا ٹویٹ کہتی ہیں وزیر علیہ عثمان بزدار کے قادت میں کسان دوست پولیسی کامیابی سے جاری ہے گورنر پنجاب ڈاکٹر فردری محمد سرور کی بیٹے انس سرور دوسری بار سکاوتیش پارلیمنٹ کی رکن بن گئے گورنر کا بیٹے کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کہا الحمدللہ آج سر شب میں بیواقستانی ملک کا نام روشن کر رہے ہیں سابق سی سی پیو لاہور عمر شیخ کا ینگ پیٹریوٹ پارٹی انڈیو بنانے کا معاملہ ٹویٹ میں کہا یہ کام ریٹائرمنٹ کے بعد کیا جائے گا فلحال سسٹم میں رہ کر بہتری لانے کی کوشش کروں گا عالمی براتری کو اسٹرائیل کی جاریت کا نوٹس لینا چاہئے وزیلالہ پنجاب سردار عثمان بزار کی اسٹرائیلی فوج کی مسجد اقصہ میں نمازیوں پر حملے کی مضمت کہا زخمی فلسطینیوں کی جرد صحتیابی کے لیے دعا گو ملت پاک پولیس کی کارواہی مختلی مقدمات میں مطلوب تین ملزم گرفتار کر لیے ملزمان سے دو موٹسائیکلیں موبائل فونز اور اسلحہ بھی برامد فورٹرس ناکے پر ٹرافک پولیس کی کارواہی جالی نمبر پلیٹ والی گاڑی پکڑ لی گاڑی سے سبس نمبر پلیٹ دو بوٹس شراب اور ایک خنچر برامد ملزم کو تھانا شمال شہنے کے حوالے کر دیا گیا عید پر شہر کو صاف رکھنے کے لیے ال جیبلی ایم سی کا پلان تیار تین شفٹوں میں خصوصی صفائی آپریشن ہوگا ٹیکنیکل سٹاف گیارہ مئی سے پہلے واغ شاہ میں موجود گاڑیوں کی ریپیرنگ مکمل کرے گا چوبیس اسلام میں ٹائ فائٹ مہم کا دوسرا مرحلہ ملتوی نو سے پندرہ سال کے چون سٹھ لاغ بچوں کی ویکسینیشن ہونا تھی دوسرا مرحلہ جون میں شروع ہوگا ٹائ فائٹ سے شرع اموات بڑھنے کا خطشہ اور منفرد انداز اداکاری بھی کمان چہروں پر مسکراہتیں بکھیرنے والے نامور اداکار اطہر شاہ خان جیدی کی ہم سے بچھنے ایک سال ہو گیا انکشمہ ٹیلوین کے افتدائی دور کے ڈراما نگاروں اور فنکاروں میں ہوتا ہے پنجاب حکومت کی بینال اجلائی ٹرانسپورٹ آج شام چھے بجے تک چلانے کی اجازت آج شام چھے بجے سے پندرہ مائی تک صبح چھے بجے تک ٹرانسپورٹ بند رہے گی آپ کے بتاتے ہیں کہ لاری ادوں پر بھی پردیسیوں کا رش ہے اور پردیسیوں کا رش کم ہونے کی بجا سے زیادتہ سٹینڈ خالی بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لوگ ڈانگ کا آج چیز ٹاروز ہے لیکن ٹرانسپورٹیشن کو یہ فلیکسیبیلٹی دی گئی تھی کہ آج شے بجے تک یہ اجازت ہے کہ تمام پردیسی جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ استعمال کر سکتے ہیں حکومت کی جانب سے اجازت کے باوجود لاری ایڈا بھی گھروں میں اید منانے والے پردیسیوں کا منتظر زیادہ تر بس ٹینڈ خالی پڑے رہے جن سٹینڈ پر پردیسیوں کو رش دیکھنے کو نظر آیا وہاں پر کرونا ایسو پیس کو نظر انداز کیا گیا ٹرانسپورٹرز پچاس فیصد سواریوں سے متعلق ایسو پیس نظر انداز کرتے ہوئے گاریوں کو کھچا کھچ بڑھتے رہے ٹرانسپورٹرز منمانے قرائے بھی وصول کرتے رہے شہریوں کو انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ دوسری جانب بینال صبحی ٹرانسپورٹ کو دی جانے والی محلت کا آخری روز ہے پنجاب حکومت کا بینال ازلاحی پبلک ٹرانسپورٹ کو دس مئی شام چھے بجے سے پندرہ مئی کی صبح چھے بجے تک پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی ہوگی اپنوں کے ساتھ عید منانے کے لیے پردیسی آبائی علاقوں میں جانے کے لیے بے چین ہیں شہری بس ادو میں ٹکٹ کے حصول کے لیے دربدر تھوکرے کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں لیا کے رہائشی محمد اکرم بس ادو کے چکر لگا لگا کر تھک گیا ہے مگر بس نہیں مل رہی کہتے ہیں عید اپنوں کے ساتھ منانا چاہتا ہوں مگر لیا جانے کے لیے کوئی بس دستیاب نہیں محمد اکرم کی کہانی کیا ہے انہی کے ساتھ موشتہ لہورنگ کے نمائندے صبح علباس فروش ہم ان سے جان لیتے ہیں جی صبح بتائے گا کیا کہتے ہیں اکرم اچھی عید کی آمد آمد ہے اور عید اپنے پیاروں سے منانے کے لیے جو پردیسی ہیں وہ اندرونے ملک سفر کر رہے ہیں اپنے ابائی علاقوں میں اس وقت میں لاری ایڈے میں موجود ہوں جہاں پر مسافر جو ہیں وہ اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے بسوں میں جو ہے وہ ٹکٹ ملنے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے مسافر بھی ہیں جن کو ٹکٹ نہ ملنے پر وہ رنجیدہ بھی ہیں پریشان بھی ہیں آئے ایک مسافریں سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے بتائیے گا جی کہاں جانے ہیں اور کیا کہیں گے میں زیرہ لیہ جانا ہے میں جس مالک کے بعد کام کرتا ہوں دو دن دو نائٹوں کے بعد چھٹی ملی ہے اس حالت کے گھڑا بھی نہیں ہو سکتا لیکن ادھر صبح نو و جے کہاں کوئی گاڑی نہیں مل رہی جو مل رہی ہے وہ کہتے ہیں ملتان سے لے جا چلے جاؤ لے جا فلان سے چلے جاؤ میں ڈیوو اڈے نیازی اڈے سب پھر کر میں یہاں پہنچا ہوں یہ تبدیلی سرکار ایسے ظلیل کیا ہے کم از کم سانوں مالکہ نو آٹر کرو بزنس ہی باندھ کرتے ہیں لاغ ڈاؤن لونہ ہے اپنیاں فیکٹریاں باندھ کرتے ہیں ایساں تا ازاد ہوئی ہے ایسی کار جائیے اوہ فیکٹریاں نہیں باندھ کرتے تسی لاغ ڈاؤن کرتے ہیں جو ایسی قریب بندے کڑے پاسے جائیے ایساں ہی سفر کرنا ہے اوہ ناں آکھے یا تبدیلی سرکار فیکٹریاں باندھ کرو تیرا انہا سرمایہ دارہ میں حکمتہ نہیں چالتا ساڑھے دیں چالتا ہے ایسی تبدیلی خدا تینوں گھرک کرے سواری کیوں نہیں مر رہا آپ کو بکنگی نہیں کرتے جہاں سٹینڈ ہے وہاں بکنگی نہیں ہوتی نہ نیازی اڈے میں نہ سیڈی اڈے میں نہ ناں ایسی سٹینڈ پہ اجبر کل جیسے کی مسافر ہے اور انہوں نے لئیہ چاہنا ہے لیکن سواری نہ ملنے پر پریشان ہے اور یہاں پر در بردار ہو رہے ہیں لیکن ان کو ابھی تک ٹکٹ نہیں مل رہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دو روز تک ڈیوڈی کرنے کے بعد مسلسل اب یہ جو ہیں وہ اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے بے تاب ہیں گھر پہنچنے کے لیے لیکن ابھی تک ان کو سواری نہیں مل رہی جبکہ ان کا یہ حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کم از کم جو پردیسی ہیں ان کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے اور جو جہاں یہ کام کرتے ہیں وہاں پر بھی ان کو جو ہے وہ چھٹی نہ ملنے پر تخیر سے یہ رنجیدہ ہیں اور یہاں پر اس طرح کے کئی مسافر جو ہیں وہ ٹکٹ کے سوارے ٹھیک ہے سہیلہ آپ نے اس سوالے سے اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ لاہور سمید صبح بھر میں رمضان بازاروں کا آج آخری روز ہے ستائیس انسان کے بعد بازار بند کر دیے چاہیں گے محکمہ انڈسٹریز نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے ظلائی افسران کو بھی متعلق کر دیا لاہور سمید صبح بھر میں رمضان بازاروں کو صبح آخری روز ستائیس رمضان کے بعد بازار بند کر دیے جائیں گے محکمہ انڈسٹریز نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ظلائی افسران کو بھی متعلق کر دیا گیا رمضان بازاروں میں اس سال عید بازار نہیں لگے اس سے پہلے ستائیس رمضان کو تین روزہ عید بزار لگائے جاتے تھے تیس سار رمضان میں لہور بار میں شہریوں کی صورت کے لیے تیس رمضان بزار لگائے گئے جا شہریوں کو بزار سے سستی اشیاء فرام کی گئی عید خریداری کی گہمہ گہمی نہ چان رات کی رونکے شہر میں لوگ ڈاؤن کا تیسرا روز تمام مارکیٹس اور بزار بن دوسری جانب تاجروں نے دکانیں کھوننے کا مطالبہ کر دیا ان کا کہنا ہے عید سے قبل کاروبار کی اجازت دی جائے پر دیسیوں کی ابائی علاقوں کو واپسی کا سلسلہ جاری بینو لیز لائی ٹرانسپورٹ آج شام چھ بجے بند ہو جائے گی اور پندرہ مئے کی شام تک بند رہے گی ٹرین سرویس کل گنجائش کی سطح فیصد مسافروں کے ساتھ جاری رہے گی کیبنٹ کمیٹی برائی کرونا کی صفائشات کے مطابق آٹھ مئے سے شروع ہونے والا لوگ ڈاؤن سولہ مئے تک جاری رہے گا چان رات کے بزاروں، مہندی، چوڑیوں اور کپڑوں کی تمام سٹرولز پر مکمل طور پر پابندی آئید ہے